بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اور بلکم ٹو خوجی پوائنٹ یوٹیوب چینل دوستو پاکستان کی میزائل ٹیکنولوجی بھارت کے لیے تو پریشانی کا باعث ہے ہی مگر ایسے ممالک بھی پاکستان کی میزائل ٹیکنولوجی پر نظر رکھے ہوئے ہیں جن ممالک کا برائی راست پاکستان سے کوئی واسطہ نہیں ان ممالک نے ایک ملک جرمنی اور دوسرا ملک فرانس ہے جو کہ پاکستان کے ہتھیاروں پر آئے روز مختلف قسم کی رپورٹ پیش کرتے رہتے ہیں ابھی چاند ماہ پہلے ہی فرانس کے ایک اکسپرٹ کی جانب سے پاکستان کے نیوکلئر ہتھیاروں کو لے کر لمبی چوڑی رپورٹ پیش کی گئی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کے نیوکلئر ہتھیار دنیا کے سب سے غیر محفوظ ایٹمی ہتھیار ہیں اس لیے بڑے ممالک کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے نیوکلئر ہتھیاروں کو اپنے قبضے میں لے لیں کچھ روز قبل ایسی ہی ایک رپورٹ جرمنی کے ایک ڈیفنس اکسپرٹ کی طرف سے بھی سامنے آئی تھی اور یہ رپورٹ پاکستان کے دشمن ممالک کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے اس رپورٹ میں پاکستان کے نیوکلئر میزائلوں کو اس طرح سے ڈسکس کیا گیا اور کس طرح سے یہ بتایا گیا کہ پاکستانی میزائلوں کی رینج سات ہزار سے بارہ ہزار کلومیٹر تک کی ہے اور پاکستان ایک حکمت عملی کی وجہ سے ان میزائلوں کو ٹیسٹ نہیں کر رہا اور نہ ہی ایسے میزائلوں کو دنیا کے سامنے لا رہا ہے پاکستان کے میزائل ٹیکنولوجی سے متعلق جرمن ڈیفنس اکسپرٹ کی جانب سے کیا کہا گیا آج ان تمام باتوں کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے مگر ویڈیو کے مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھا اور سنا کریں تاکہ آپ کو صحیح اور جامع معلومات مل سکیں ناظرین محترم آپ بینہ دیر کیے چلتے ہیں ویڈیو کے اصل موضوع کی جانب اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی ہی سچ میں پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی ملک کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوستو یہ دنیا کی غلط فہمی ہے کہ اس وقت دنیا میں صرف پانچ ہی ایسے ملک ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی کونے کو اپنے میزائلوں سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس بات میں کوئی شاک نہیں کہ اس وقت ریشیا یونائٹر سٹیٹ چائنہ برطانیہ اور فرانس کی جانب سے ایسے میزائل ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جو کہ لمبی دوری تاک مار کرنے والے میزائل ہیں ان میزائلوں کو انٹر کونٹینینٹل بلیسٹک میزائل بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ شمالی کوریا اور چاند ایک دوسرے ممالک کی جانب سے بھی لمبی دوری تاک مار کرنے والے میزائلوں کو ٹیسٹ کیا گیا لیکن ماہرین اس بات کو نہیں مانتے کہ شمالی کوریا جیسے ملک کے پاس ایسے میزائل موجود ہوں جرمن کے ایک ڈیفنس اکسپورٹ کی رپورٹ میں کہا گیا جرمنی کے ایک ڈیفائی ماہرین نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ لمبی دوری تاک مار کرنے والے میزائلوں کی صاف میں پاکستان کو نہ شامل کرنا اس طرح سے ہے جیسے کبوتر بلی کو دے کر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اس رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ بات بھی قابل گور ہے کہ پاکستان کی جانب سے اب تک دو ہزار سات سو کلومیٹر رینج کے حامل میزائل کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اس سے لمبی دوری تاک مار کرنے والے میزائلوں کو ٹیسٹ نہیں کیا گیا حالانکہ آئی سے ایک دہائی پہلے پاکستان کی آرمی فورسز آئی سی بی ایم میزائل بنانے کا ارادہ رکھتی تھی جن کی رینج آٹھ ہزار سے بانہ ہزار کلومیٹر تک کی ہو لیکن پھر پاکستان کی جانب سے ایسے میزائلوں کو اپنے سٹورز میں ہی دفن کر کے رکھ دیا گیا رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ اس بات کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے پاس ایسے میزائل موجود نہیں پاکستان کے پاس کس طرح کے لمبی دوری تاک مار کرنے والے میزائل موجود ہیں جرمن کے ڈیفنس اکسپورٹ کی جانب سے بہت سی باتوں کو ملا کر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کے پاس دس ہزار سے لے کر چودہ ہزار کلومیٹر رینج کے حامل آئی سی بی ایم بلیسٹک میزائل موجود ہیں تری بورڈ میں دکھا گیا کہ پاکستان کی جانب سے ایسے میزائل پروگرام کو سٹڈی کیا جا رہا ہے اور اگر دنیا کو یاد ہو تو ایک سال پہلے ہی چائنہ کی طرف سے انتہائی جدید میزائل ٹریکنگ سسٹم پاکستان کو فرہم کیا گیا یہ میزائل ٹریکنگ ٹیکنولوجی سسٹم ایسا سسٹم ہے جو کہ چند ممالک کے پاس ہے اور انتہائی پچیدہ ٹیکنولوجی کا حمل ہے اس کو بنانا ہر ملک کے بس کی بات نہیں اگر پاکستان کے پاس لمبی دوری تک مار کرنے والے میزائل موجود نہیں تو پاکستان کو ایسے میزائل ٹریکنگ سسٹم کی کیا ضرورت تھی اس رپورٹ میں پاکستان کے شہین تری میزائل کی رینج کو بھی متنازعہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ پاکستان کا یہ میزائل بھارت کے علاوہ اسرائل تک مار کر سکتا ہے جب پاکستان کی جانب سے شہین تری میزائل کو ٹیسٹ کیا گیا اور اس کی رینج اتنی بتائے گی کہ پاکستان کے کچھ علاقوں سے اگر اس کو فائر کیا جائے تو یہ میزائل اسرائیل کے چاند سرحدی شعروں کو نشانہ بنا سکتا ہے رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ پاکستان اتنا بے وکوف نہیں کہ پاکستان کی جانب سے شہین تری میزائل کی رینج دوہزار سراث سو کلومیٹر ڈیکلیر اس لیے کی گئی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو یہ میزائل اسرائیل تک مار کر سکتا ہے ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک اسمارٹ ملک ہے اس نے دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے میزائل کی رینج کو کم بتایا جتنا کہ پاکستان کو امریکہ اور دوسرے ممالک کی جانب سے پتہ چلنے کے بعد پریشر کا سامنا نہ کرنا پڑے حالانکہ یہ بات بھی باشور لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے شہین تری میزائل کی رینج تین ہزار دو سو کلومیٹر سے لے کر تین ہزار پائنسو کلومیٹر تک کی ہے اور یہ میزائل کی جسامت بھی بتاتی ہے رپورٹ میں پاکستان کو چائنہ کے ساتھ بھی جوڑا گیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ چائنہ کے پاس اس وقت دس ہزار سے چودہ ہزار کلومیٹر رینج کے حمل آئی سی بی ایم میزائل موجود ہیں اور چائنہ پہلے بھی پاکستان کے میزائل پروگرام کو سپورٹ کرتا آیا ہے اسی لیے یہ بات ممکن ہے کہ چائنہ کی طرف سے پاکستان کو ایسے میزائل یا پھر ایسی ٹیکنولجی فرہم کر دی گئی ہو اس کے علاوہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان کو بھی ایسے میزائلوں کے تجربات کی ضرورت نہیں کیونکہ پاکستان کو اتنی لمبی دوری سے ابھی تک کسی ملک نے بھی ٹریک نہیں کیا اسی لیے پاکستان ایسے میزائلوں کے تجربات کر کے اپنے ملک کو مسئبت میں نہیں ڈالے گا لیکن دنیا کو پاکستان کی میزائل ٹیکنولوجی کو دے کر آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے اس رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کو مستقبل میں جن ملکوں سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں پاکستان نے ان ممالک پر حملہ کرنے کے لیے ہر طرح کے میزائل تیار کر لیے ہیں اور اس میں چائنہ نے پاکستان کی برپور مدد بھی کی ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ چائنہ کے پاس ڈی ایف سی ڈیز کے بہت سے میزائل موجود ہیں جن کو کاپی کرنا یا پھر ان میزائلوں کو پاکستان میں بنانا پاکستان کے سائنسدانوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں پاکستان کے پاس پہلے سے موجود میزائلوں کو چائنیز میزائلوں کے ساتھ جڑا گیا یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس وقت چائنہ وہ دنیا کا واحد ملک ہے اس کے پاس سب سے زیادہ لمبی دوری تک مار کرنے والا آئی سی بی ایم میزائل موجود ہے اور اس میزائل کی رینج 14000 سے 15000 کلومیٹر تک چائنہ نے ڈیکلیر کی ہے چائنیز ڈی ایف 41 میزائل اس وقت امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور اگر چائنہ اور پاکستان کے ملیٹری تعلقات کو دیکھا جائے تو پھر دنیا کو پاکستان کے میزائلوں کو لے کر پریشان بھی ہونا چاہیے جرمن ڈیفینس اکسپارٹ کی سابقہ رپورٹ کی طرح اس رپورٹ میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ پاکستان کی میزائل ٹیکنولوجی کو مغربی ممالک کو اپنے قبضے میں لے لینا چاہیے مگر پاکستان کے میزائلوں کی رینج کو لے کر یہ ضرور لکھا گیا کہ پاکستان کے میزائل ہاتھی کی دانت کی طرح ہیں جو کہ دکھانے کے اور اور کھانے کے اور ہیں رپورٹ میں پاکستان کے آئی سی بی ایم انٹر کونٹینینٹل بلیسٹرک میزائل کی رینج تو نہیں بتائی گئی مگر اتنا ضرور اشارہ دیا گیا کہ مستقبل میں مغرب اور امریکہ کو ان میزائلوں سے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جرمن ڈیفینس اکسپارٹ کی رپورٹ اس لیے بھی سچ لگ رہی ہے کہ پاکستان کے میانا سائنسدان سمر مبارک مند بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے میزائلوں کی رینج کو بڑھانا اب کوئی مشکل کام نہیں پاکستان جب چاہے اپنے میزائلوں کی رینج کو بڑھا سکتا ہے لیکن ابھی فیلحال پاکستان کو ایسے میزائلوں کے تجربات کرنے کی ضرورت نہیں پاکستان آج سے چاند سال پہلے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی جانب سے ایسا کوئی بھی میزائل ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا اس کی رینج امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک تک کی ہو مگر جرمن رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کے پاس آٹھ ہزار سے بارہ ہزار کلومیٹر رینج کی حامل آئی سی بی ای میں انٹر کونٹینینٹل بلیسٹک میزائل موجود ہیں اب یہ میزائل چائنہ نے پاکستان کو فراہم کیے ہیں یا پھر کسی دوسرے ملک نے پاکستان کو یہ میزائل پروائیڈ کیے مگر دنیا کو پاکستان کی میزائل ٹیکنولوجی کو سیریس لینا چاہیے ناظرین اکرام آپ اس بارے میں اپنی رائے کا ازار نیچے کمیٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا کہ کیا واقعی پاکستان کے پاس اتنی رینج کے حامل میزائل موجود ہیں یا پھر نہیں اور کیا اگر پاکستان کے پاس واقعی آئی سی بی ای میں میزائل موجود ہے تو پاکستان کو ان میزائلوں کو ٹیسٹ کرنا چاہیے یا پھر نہیں ناظرین اکرام مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈے بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا سبب بنی ہوگی کمیٹ بوکس میں پاک ہوئی زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کا نعرہ ضرور کمیٹ کیجئے گا ناظرین اکرام ملتے ہیں اگلی ویڈے میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان